ایک دفعہ سیدنا علی مرتضی تشریف لے جا رہے ہیں اوپر کوئی درخت نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایسے گزرے جیسے ذرا سر بچا کے آدمی گزرتا ہے نا کوئی درختوں کی شاکے ہو یا کوئی اوپر کوئی بیریئر لگا ہوا ہے سر ٹکرانے کا اندیشہ ہو تو جو ساتھی تھے انہوں نے حیرت کا تاجب کا اظہار کیا کہ آقا یہاں پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بچنے کے لئے آپ نے اس طرح سر کو جھکایا ہو تو یہ ایسا کیوں کیا آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ایک دفعہ ہم یہاں سے گزرے تھے تو آقا کریم نے اسی طرح کیا تھا اور بغیر کسی سبب کے آپ سر جھکا کے یہاں سے گزرے تھے تو میں تو صرف سرکار کی سنت پر عمل کر رہا تھا اب ذرا غور کی دے کہ آقا کریم کی اس طرح سنت پر عمل کرنا یہ شدید محبت کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن محض اتنی سی بات جیسے وہ واقعہ کبھی سنایا ہوگا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا اہد خلافت ہے امیر المومنین خلیفت الرسول اب وہ وضو فرما رہے ہیں تو وضو ختم کر کے جو آخری انہوں نے کلی فرمائی تو اس کے بعد تبسم کیا اب لوگ جو ہوتے ہیں وہ صاحبان اقتدار کے اوپر ذرا نظر رکھتے ہیں کہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں کس سے ناراض ہوتے ہیں تاکہ ان سے کوئی کام نکلوانا ہو تو ان کو خوش کرنے والے کام کیے جائیں تاکہ وہ راضی ہو کے وہ ذرا ساتھ دیں اور مہربانی کریں اب انہوں نے دیکھا کہ وہ تبسم تو ہے مسکرائے تو ہیں لیکن بظاہر مسکرائے کی کوئی وجہ نہیں ہے اب وہ ایک خلیش ہے کسک کیا جاننا چاہتے ہیں تو کسی سے رہا نہ گیا اور بے چین ہو کے پوچھ لیا کہ امیر المومنین آپ نے تبسم فرمایا تھا تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کس بات پر آپ نے مسکراہت ظاہر فرمائی کیا وجہ تھی ہمیں بتا دیئے سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ایک دفعہ آقا کریم نے بھی وضوخ ختم کرتے ہوئے کلی کر کے اسی طرح بغیر کسی سبب کے آقا کریم مسکرائے تھے میں تو سرکار کی سنت ادا کر رہا تھا اور کچھ نہیں تھا حضرات محترم میرے آقا کریم حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہمیں نزات کے راستے پر چلانے کے لئے ہمیں سرات مستقیم عطا فرمانے کے لئے اور میرے آقا کریم نے اس مقصد کے لئے جو ہمیں سبق دیا جو درس دیا اس کو دیکھئے میرے آقا کریم نے اپنے عمل کے ذریعے تربیت فرمائی اور وحی کے ذریعے اور اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں تعلیم دی اور قرآن مجید بھی تعلیم بھی دیتا ہے تربیت بھی کرتا ہے تعلیم اور تربیت میں فرق تو آپ جانتے ہیں لیکن میں ذرا ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا چلوں آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور بچے کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹے سج بولنا سج بولنے والے کی عزت ہوتی ہے احترام ہوتا ہے سج بولنے والا شخص جو ہے اس کی بات کا لوگ اعتبار کرتے ہیں اور اگر جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ کا بول تو کبھی نہ کبھی تو کھولی جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ رسوہ ہوتا ہے اور جھوٹوں پر تو قرآن میں اللہ نے لانت بھیجیے اتنے میں کسی نے دروازہ نوک کیا آپ نے کہا جاؤ بیٹے جنا دیکھو کون ہے میرا پوچھے تو یہ مت کہنا کہ جی میں دیکھ کے آتا ہوں میں جی ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں ورنہ اس کو شک ہو جائے گا میرا پوچھے تو جو بھی ہو کہا دینا اب وہ گھر پہ نہیں ہے ابھی تعلیم دے رہے تھے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے جھوٹ بولنے والا زلیل ہوتا ہے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت ہے اور اب تربیت فرما رہے ہیں کہ جھوٹ اس طرح سے بولا جاتا ہے تاکہ شک اور شبے کی گنجائش نہ بچے حضرات مکرم یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے گھنچکر بن جاتے ہیں ہم تعلیم کچھ اور دیتے ہیں تربیت کچھ اور کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز کا اعتبار کریں تعلیم کا اعتبار کریں یا تربیت کا اعتبار کریں قرآن مجید تعلیم بھی دیتا ہے تربیت بھی فرماتا ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ اسی پسمندر میں تھی رب کائنات نے ہمیں تعلیم دی کہ اے میرے بندوں میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو میں سوچنے لگا مولا تو فرماتا ہے کہ تیرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو مولا ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ایک دوسرے کو پکارتے بھی ہیں ملتے بھی ہیں تو مولا ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو پکاریں تو کیسے اور بیٹے کو پکاریں تو کیسے اور باپ کو پکاریں تو کیسے کسی دوست کو پکاریں تو کیسے کسی دشمن کو پکاریں تو کیسے کسی افسر کو پکاریں تو کیسے اور ماتحد کو پکاریں تو کیسے اگر کسی بڑے کو پکارے تو کیسے اور چھوٹے کو پکارے تو کیسے مولا ہم یہاں رہتے ہیں اور بستے ہیں ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے لیکن تو فرماتا ہے تیرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو مولا اب یہ پھر تو بتا دے کہ کس طرح پکارے تو پھر قرآن نے ہماری تربیت فرمائی پہلے تعلیم دی تھی نا اب تربیت فرمائی کہ اے میرے بندوں تمہاری عوقات کیا ہے مجھے دیکھو میں رب کائنات میں اپنے محبوب کو کس طرح پکارتا ہوں سارے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کو عزت اور محبت بھرے القاب کے ساتھ پکارتا ہے محض نام لیکن کہیں نہیں پکارا ہمیشہ عظمت اور محبت کے القاب سے پکارا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ میں تو خالق کائنات ہوں میں مالک محروبر ہوں اگر میں اپنے محبوب کو اس طرح پکارتا ہوں تو تم سوچو تمہاری عوقات کیا ہے تمہیں کتنی عزت دینی چاہیے تمہیں کتنا اعترام دینا چاہیے تمہیں کس طرح پکارنا چاہیے یا ایوہ النبی نبی ایک لفظ ہے اس کا کوئی مطلب ہوگا ہم اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے اچھا کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ فرقباریت پھیلارہے ہیں آپ فساد ڈال رہے ہیں امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر رہے ہیں ہم تو یہ زد اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتے ہم نے کہا کہ جناب اگر کسی لفظ کے مفہوم پر کوئی مسئلہ ہو تو سیدھا سانا طریقہ ہے کہ اس زبان کی لغت اٹھا لیجئے اس زبان کی ڈکشنری دیکھ لیجئے اس میں اس کا مطلب دیکھ لیجئے پتہ سل جائے گا اب مشکل یہ ہے کہ عربی کی لغت تو پتہ نہیں اس مجمع میں کس کے پاس ہوگی کس کے پاس نہیں ہوگی لیکن انگلیش میڈیم سکول تو گلی گلی کوچے کوچے میں کھلے تو ہمیں انگلیش میں کچھ تھوڑی بہت شدبت تو ہوتی ہے عربی کے حوالے سے ہم پیدا لیے ہوتے ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں پروفٹ اچھا آپ کے پاس تو موبائل ہے اس میں ڈکشنری انسٹالڈ ہے ڈکشنری اس کے اندر موجود ہے انگریزی کی ڈکشنری اگر آپ اپنے موبائل میں میرا موبائل میں دیکھیں میں نے شاید کوئی گھڑ بڑ کی ہوئی ہو اپنے موبائل میں اگر آپ ڈکشنری کھولیں اور اس میں پروفٹ پی آر او پی ایچ ای ٹی پروفٹ کا ورڈ ٹائپ کریں اور اس کا ترجمہ دیکھیں مطلب دیکھیں تو ظاہر ہے میں ڈکشنری کا حافظ تو نہیں ہوں کہ میں اگزیکلی بلکل وہی الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ وہ دہرا سکوں لیکن جو کچھ لکھا ہوگا وہ کچھ اس انداز سے ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے دیکھا تھا ابھی آپ بھی دیکھ کے تصدیق کر سکتے ہیں کہ پروفٹ کا مطلب لکھا ہوگا پروفٹ is a person who tells about the future about the unseen نبی وہ ہے جو مستقبل کی باتیں بتا سکے اور اندیکھی چیزوں کے بارے میں آپ کو خبر دے سکے اب یہی چیز اگر ہم اپنی سیدھی سادھی زبان میں یوں کہہ دے کہ نبی وہ ہے جو غیب کی خبر دے تو اس میں زگڑے کی بات کیا ہے